نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری کمپنی این نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈ بونک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فلی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیل کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس پاکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دے ہیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملک کی فولی آٹم بہت ایزی اپریٹ کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سویچ لگا ہے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پہ پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے ورک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک باری بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتیا آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکر ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں یہ نوٹ بک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوٹ بک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوٹ بک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ہے کتنا یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو انگر کے چلتی ہے ابھی میں اس میں آپ کو دیس ٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر فیس پہ چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں موسیقی یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سوچ لگا ہے اس کو سوچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکھاتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پی جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوٹ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیرنگ کا جو بیک ایج سکیرنگ ہوتی ہے جیسے دے سکتے تو راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکٹ میں نوٹ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوٹ بک کی قوالٹی بھی بڑیہ بنے گی لیکن آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی نوٹ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوٹ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگ نہیں کے بعد ایج سکیرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوٹ بک ایج سکرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکرنگ اب یہ دیکھو میں ابھی ایج سکیرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں ییسے یہ نوٹ بک فولڈنگ بھی ہوگیا ہے سٹیچنگ بھی ہوگیا اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے Jonathan cram Awakened پہ سنگل فیس مشین پہ چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڑوگ گیا ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک ایجیس سکیرنگ ہوگے نوڑوگ ایجیس سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایجیس سکیرنگ کی ہے ہم نے نوڑوگ بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڑوگ یہاں پہ رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایجیس سکیرنگ ہو رہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایجیس سکیرنگ ہو گیا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایجیس سکیرنگ ہو گیا اب اس میں یہ نوڑوگ کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رامٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگانی ہے ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڑوگ کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ، سٹیچنگ، ایجی سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکچنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایجی سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پہ ایجی سکیرنگ بنتی ہیں یہ بیس بیس مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن الگ بنو ہوا کٹنگ الگ بنتی ہیں سٹیچنگ الگ بنتی ہیں سارے مشینamam الگ بنتی ہیں یہ ایجی سکرنگ کا شیکشن ہے بیس مشین کٹھی بن دی ہیں ایسے کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکچنگ مارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڑوگ کروڑنگ ہو گئی ہے پہلے پہلے سے سٹیچنگ ہوئی ہیں پھر ایجز کریں ہوگی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشینز ریڈی ہو جاتی ہیں ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سویچ سے اپریئٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویرینٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویرینٹ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہم ویڈیو پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہیں آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے سب ہمیں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کبھی بھی ہاتھ آگیا گا تو مشین اسے سمیں بند ہو جائے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ریڈی ہو جائے گی نوٹ بک آپ کی ساری بک کٹنگ کرنے کے لیے کٹنگ کرنے کے لیے موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بوک کو کار دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بوک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی ہے نوٹ بوک بنایا ہے پورا ایجز سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگایا پین ہوا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکی جو یہ نوٹ بوک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھ روپے انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو تین مشین یہ تین مشین لگا کے اب اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینوال سٹیجنگ مشین داپریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے اب دو لاکھ روپے میں نوٹ بوک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں یہ ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے اب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہے آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلرز کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیس ہے نوٹ بک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اب دو لاکھر پر والا بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ کرتے ہیں جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہن روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کاپی پر آپ کا شے سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہ جو مشینز ہیں جو میں نے آپ کو سارا موڈل دکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیا تک کام تو اس میں پروفٹ آپ کا دس روپے پر کاپ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو رام ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سیٹیو آپ کے سیٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے سارا کوئی شمارے سے ویلیبل ہو جائے گا اور یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں یہ کاپی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ماری مشین سے اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے ویڈسیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفیٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ سکریوب بنانے کے یہ ہیں وائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس بنانے کی ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے ڈسپوزیبل آئٹم کی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو ریڈی سٹاک مشین مل جائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیئے یہ سبسکرائب گٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میرے کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ آپ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینے بزنس ایڈیاس پہنچیں چینل کو سبسکرائب کر لیں